کینگرو آفستیلیا کا کومی جانور ہے آبیسلی یہ بات تو ہم سبھی لوگ جانتے ہیں لیکن فیکٹ یہ ہے کہ آفستیلیا وہ واحد ملک ہے جو اپنے کومی جانور کو بڑے شوق سکاتے ہیں یہاں 2007 کے ایک سروے کے مطابق 3.5 ملین کینگروز مجود ہیں جو کہ آفستیلیا کی ٹوٹل پاپولیشن سے بھی زیادہ ہیں کینگروز کا گوش پروٹین اور وائٹامنز سے بھرپور ہوتا ہے اس لیے یہاں پر لوگ اسے شوق سکاتے ہیں یہ جانور اپنی بڑی ٹانگوں کی وجہ سے پیچھے کو نہیں جا سکتا کیونکہ اس کی بڑی بڑی ٹانگیں اچھل کر اور جمپ لگا کر صرف آگے کو بڑھنے کے لیے بنی ہے اس لیے آفستیلیا نے اسے اپنا کومی جانور بنایا کیونکہ ان کے مطابق یہ ان کی پروگریسیف ایکانومی کو شوق کرتا ہے جو صرف آگے کو بڑھ رہی ہے پیچھے کو نہیں جا سکتی بھارت کے شہر اسام کے اندر ایک گاؤں ہے جس کا نام ہے جٹنگا یہاں ہزاروں پرندے ہر سال ستمبر کے مہینے میں مائیگریٹ کر کے آتے ہیں اور یہاں پر خودکوشی کر لیتے ہیں یہ سلسلہ نومبر تک چلتا ہے جس کے بعد ہر جگہ پر ان پرندوں کی صرف لاشیں نظر آتی ہیں لیکن حیرت انگیز طور پر سائنٹیفیکلی طور پر بھی اب تک اس کی کوئی ایکسپلینیشن سائنٹیس کے پاس نہیں ہے کہ ایسا آخر کیوں ہوتا ہے بھوٹان کو دنیا کا سب سے ایکو فرنڈی ملک کہا جاتا ہے یہاں لوگ بچے کی پیدائش پر بھی ایک لاکھ سے زیادہ درخت صرف اس خوشی پر لگا دیتے ہیں یہ دنیا کا واحد ایسا ملک ہے جو کاربن نیگٹیو ہے یعنی اس کی فضاء کے اندر کسی بھی طرح کے کوئی بھی خرطاناک پارٹیکلز مجود نہیں ہیں جو انسانی صحت کو نقصان پہنچائیں کیونکہ درخت انہیں صاف کر دیتے ہیں جبکہ اس کے پاس ہی مجود ملک بھارت کے شہر دلی کی فضاء کا یہ علم ہے کہ وہاں لوگوں کو آرٹیفیشل طور پر سپیشل آکسیجن کیفیس کے اندر جانا پڑ رہا ہے جہاں پر وہ کچھ دیر تک اپنے موں پر ماسک لگا کر فریش آکسیجن کو حاصل کر سکیں صرف ایک دن کے اندر اس شہر کے اندر اتنی پولوشن بیدا ہو رہی ہے کہ سائنٹس کا ماننا ہے کہ یہ ایک دن کے اندر دس سگرٹ پینے کے برابر ہیں کیا آپ جانتے ہیں کہ پینگونز اپنے پارٹنر کو خوش کرنے کے لیے ایک چھوٹا سا پتر اپنی چونچ کے اندر دباہ کر فیمیل پینگون کو ایک توفے کے طور پر پیش کرتے ہیں اگر وہ اسے قبول کر لے تو اس کا مطلب ہے کہ یس اور مزے کا فیکٹ ان کے بارے میں یہ ہے کہ پینگون یہ جاننے کے لیے کہ ان کے آس پاس کے سمندری علاقے میں ان کا کوئی دشمن تو مجود نہیں ہے یہ اپنے ہی پارٹنر کو پانی کے اندر دکھا دے رہتے ہیں کہ اگر کوئی شارک وغیرہ مجود ہوگی تو اس کو کھا لے گی لیکن ہم لوگ بچ جائیں گے ویسے اس طرح کے سیلفش لوگ تو انسانوں میں بھی مجود ہیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس وقت کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ ایڈوانس اور جدید ہوتی جا رہی ہے اور ہم انسانوں کی زندگیوں کے اندر اس کی وجہ سے بہت دعا تک بدلا ہوئے ہیں ہمارے بہت سے مشکل کام آسان ہو چکے ہیں لیکن اسی ٹیکنالوجی کے خطرناک پہلو بھی ہے جس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے اس کے ایک مثال ملٹری کے لیے ڈیزائن ہونے والے آرٹیفیشل انٹیلیجنس روبوٹ ہیں جو کہ خود ہی ٹارگٹ کو سرچ کر کے بقاعدہ دشمن سے لڑ سکتے ہیں جس کا ڈیمو آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں اس ٹیکنالوجی کا مستقبل یقیناً انسانوں کے لیے واقعی بہت خطرناک ہے کینڈا کے اندر ایک شخص نے انیس سو ستر سے جب وہ سترہ سال کا تھا اپنی محبت سے ملنے والا توفہ اب تک سنبھال کر رکھا ہوا ہے جو کہ ایک پیکنگ کے اندر ہے لیکن اس نے آج تک اس توفے کو پیکنگ سے نکال کر چیک نہیں کیا کہ اس کے اندر کیا مجود ہے جبکہ اس لڑکی کی شادی کے بعد بچے اور پھر پوتے بھی پیدا ہو چکے ہیں اس 49 سالہ شکش نے جس کا نام ہے انڈریان اس کا کہنا ہے کہ وہ اپنی 50 سالگرہ پر اس توفے کو کھول کر دیکھے گا کہ اس کے اندر کیا گفٹ ہے کہ آپ بھی انہی لوگوں میں سے ہیں جن کو صرف سن کر یہ ایکسائٹمنٹ ہو رہی ہے کہ اس کے اندر کیا ہو سکتا ہے تو ڈونٹ وری آپ اکیلے نہیں ہیں اس دنیا کے اندر کئی ایسے عجیب و غریب قسم کے قانون مجود ہیں جن کی کوئی لوجک یا کوئی سینسی نہیں ہے مفلن نورت کوریا کے اندر اگر کوئی شخص خودکشی کرنے کے بعد بچ جائے تو اس کی سزا سزائم ہوتا ہے چائنہ میں ٹائم ٹریول کرنا منہ ہے جیسے انہیں یقین ہے کہ ایسا کرنا پوسیبل ہے اس کے علاوہ چائنہ کے اندر اگر کوئی شخص آپ کے سامنے ڈوب رہا ہو تو قانونی طور پر اسے بچانے کی بھی جعوت نہیں ہے کیونکہ چائنیز قانون کے مطابق آپ کسی کی قسمت کے اندر بھی انٹرفیر نہیں کر سکتے اٹلی کے شہر ملان کے اندر آپ پر لازم ہے کہ آپ جب بھی اس شہر کے اندر گھوم رہے ہوں تو آپ کے چہرے پر ہر وقت سمائل ہو سوائے فنرلز اور ہسپیٹل وزٹ کے اور اگر آپ اس شہر میں گھومتے ہوئے چہرے پر سمائل نہیں رکھیں گے تو آپ کو جلمانہ دینا پڑے گا رات دس بجے کے بعد سوزر لینڈ کی اپارٹمنٹ بیلڈنگز کے اندر ٹوائلٹس کو فلش کرنا غیر قانونی ہے کیونکہ سوزر لینڈ کی گورنمنٹی سے نوائز پولوشن تصور کرتی ہے دوہزار نو میں چپان میں یہ قانون پاس کیا گیا جس کے مطابق یہاں پر موٹا ہونا قانونی طور پر جرم ہے امریکی ریاستوں کو ہمک کے اندر اگر آپ کتے کی طرف بری شکلیں بنا کر دیکھیں تو پولیس نہ صرف آپ کو پکڑ کر لے جائے گی بلکہ بھاری جرمانہ بھی ہو سکتا ہے آج ہم لوگ جانتے ہیں کہ کمپیوٹر ٹیکنالوجی میں ایڈوانسمنٹ کی بدولت ویدر فورکاسٹنگ یعنی موسم کے بارے میں پرڈیکشن کرنا بہت آسان ہو گیا ہے لیکن 1920 کے دہائی تک ایسا کچھ نہیں تھا لیوز فرائر ریچرڈسن انہیں فاردر آف موڈرن ویدر فورکاسٹنگ بھی کہتے ہیں انہوں نے ویدر فورکاسٹنگ کے لیے اتنی کمپلیکس ایکویشن ایجاد کی کہ اگلے چھ گھنٹوں کے موسم کی پرڈیکشن کے لیے انہیں اپنی خود کی اس ویدر ایکویشن کو سالف کرنے کے لیے چھ ہفتے کا وقت لگتا تھا جسٹ ایمیجن کہ اگلے چھ گھنٹوں کا وقت معلوم کرنے کے لیے آپ چھ ہفتے لگا دیں ایک بریٹیش آرٹیش جس کا نام ہے انڈی گولڈزورتی یہ پتوں اور پتوں کو اکٹھا کر کے کچھ اس طرح کے مافٹر پیسز کو کریئٹ کرتا ہے جو دکھنے میں نہ صرف خوبصورت لگتے ہیں بلکہ دکھنے میں بالکل ایسے نیچرل معلوم ہوتے ہیں کہ جیسے قدرت نے انہیں خود سے قدرتی طور پر بنائے ہو ایس آفریقہ کے اندر ایک ملک ہے جس کا نام ہے موزامبک یہاں کے لوگ شہد حاصل کرنے کے لیے ایک خاص طرح کے پرندے کی ہیلپ لیتے ہیں جسے یہ ہنی گائیڈ کا نام دیتے ہیں یہ پرندہ انسانوں کو شہد کی مکھیوں کے گونسلو تک لے جاتا ہے اور بدلے میں جب انسان ان شہد کی مکھیوں سے شہد کو حاصل کر لیں تو ان کے بچے ہوئے ویکس کو یہ خود کھاتا ہے یہ پرندوں کا ملک ریاض ہے دوہزار بارہ کے اندر چوئی گیپ باک نام کے ایک پریزنر نے خود کو جیل سے ایک پانچ فٹ نو انچ اونچی اور سات فٹ چوڑے جیل کے دروازے کو خود سے سلپ کر کے کیونکہ وہ ایک یوگا ایکسپرڈ تھا اور اپنی سکن کو بہت رتک موڑنے کے قابل تھا فجب اس نے گارڈز کو سوتے ہوئے دیکھا تو اپنی سکلز کا فائدہ اٹھا کر نکلنے کی کوشش کی لیکن پھر بھی پکڑا گیا دنیا کے سب سے مہنگے پرفیوم کا نام ہے کلیف کریفچن اس کے 30 ایمیل کی قیمت ہے 1,43,000 امریکی ڈالر اور اس کی باٹل کے ڈھکن پر 2000 ڈائمنڈ جڑے ہوتے ہیں اور اسے 2001 میں لانچ کیا گیا امریکی خلائی تحقیقاتی ادارہ ناسا بہت ہی چلاکی سے سیاروں کے نام رکھتا ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے سولر سسٹم کے سب سے بڑے سیارے جیپیوٹر کے چاندوں کے نام کئی قدیم خداوں کی بیویوں کے نام پر رکھے گئے ہیں ناسا نے حالی کے اندر اپنا جونو سپیس میشن جیپیوٹر کے جانب روانہ کیا ہے اور یہ نام بھی جیپیوٹر کی بیوی کے نام پر ہی رکھا گیا ہے یعنی کہ ناسا کے مطابق جیپیوٹر کی بیوی اس کا کھوج لگانے کے لیے سپیس میں جا رہی ہے وہ بھی انسانوں کی طرف سے امریکہ میں سین لویس سٹی میوزیم کے اندر دنیا کی سب سے بڑی گرفائیڈ پینسل مجود ہے جو کہ 76 فیٹ لمبی اور اس کا وزن ہے 18000 پاؤنڈ اگر آپ کو بار بار پینسل کا سکہ ختم ہونے کی شکایت رہتی ہے تو آپ یہ پینسل استعمال کر سکتے ہیں سائیبیریا ریشیا کے اندر ایک بہت بڑے چوے کا مونمنٹ بنائے گیا ہے جیسے کہ آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں جس کا مقصد ہے دنیا کو یہ بتانا کہ ریشیا بھی جینیٹک ریسرچ کے اندر بہت زیادہ ورکنگ کر رہے ہیں اور فیوچر کے اندر اس میں بہت بڑے بدلاؤ لانے والے ہیں چائنا کے اندر پرسنجرز کے اعتبار سے دنیا کا سب سے بڑا ائرپورٹ جو کہ پچیس فوٹبال فیلڈ کے جتنی چھت والا دنیا کا سب سے بڑا ائرپورٹ ہوگا دوہزار پچیس کے اندر ایکٹیو ہو جائے گا اس کا ڈیزائن بہت ہی یونیک ہے جو کہ فٹار فش کی طرح دیکھتا ہے اور اسے ایک مسلمان خاتون ڈیزائنر زہا حدید نے ڈیزائن کیا ہے اس کے صرف مرکزی ٹرمینل کو مکمل کرنے کے اندر چار سال کا وقت لگا اس ائرپورٹ پر مسافروں کی سہولت کے علاوہ شاپنگ مال کئی کیفے اور کھانے پینے کے دکانے بھی تعمیر کی جا رہی ہیں جبکہ زلدلے سے بچانے کے لیے اس میں خاص ربر سے بنے دو ہزار کے قریب ستون لگائے گئے ہیں اور اس پروجیکٹ پر سترہ بلین ڈالر کی لاغت آئی ہے ہمارے ہاں بھی پرائیوٹ جوبز کا یہی حال ہے کہ اگر پرائیوٹ جوبز کے اندر آپ کے ٹارگٹ پورے نہیں ہوتے تو آپ کو کسی نہ کسی صورت سزا دی جاتی ہے اور ایون کہ آپ کو جوبز سے بھی ہاتھ دونا پڑتے ہیں بیجنگ کے اندر بھی کچھ اسی طرح کا ایک واقعہ پیچ آیا جب ایک کاؤسمیٹک بنانے والی کمپنی نے اپنے چھ ملازمین کو سیلز کا ٹارگٹ نہ پورا ہونے پر سڑک پر ہاتھوں اور گھٹنے کے بل چلنے کو کھا جس کو ویڈیو بنا کر سوچل میڈیا پر پوسٹ بھی کی جو کہ دیکھتے ہی دیکھتے فارل ہو گئی جب پولیس کو اس کی خبر ہوئی تو کمپنی کے مالک کو ریس کر لیا گیا اور انویسٹیگیشن سے پتا چلا کہ یہ کمپنی اس سے پہلے بھی اسی طرح کی ملتی جلتی بہت ساری سزائیں دے چکی ہے کیونکہ یہ سیلز ٹارگٹ نہ پورا ہونے پر کبھی اپنی کمپنی کے امپلوئیس کو کاکروچ کھانے پر مجبور کرتی ہے تو کبھی کوئی کوڑا شربت پینے پر کیا آپ جانتے ہیں کہ روس کے اندر دودھ کی پیداوار کو بڑھانے کے لیے گائے کی آنکھوں پر بقاعدہ وی آر سیٹ یا ان کو ورچول ریلٹی سیٹ پینائے جاتے ہیں تاکہ گائیں کے اندر ٹینشن کو کم کر کے ان کے دودھ کی پیداوار کو بڑھایا جا سکے اور اس کے اندر واقعی بہت زیادہ کامیابی حاصل بھی ہو رہی ہے کیونکہ گائیں اس طرح سے اپنی شادی کی فلم دیکھنے کے اندر مصروف ہو جاتی ہیں جس سے ان کے دماغ پر پوزیٹیو اثرات ہوتے ہیں اور دودھ کی پیداوار بھی کئی گناہ تک بڑھ جاتی ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا تو اسے لائک کیجئے اور مزید اس طرح کی انفرمیٹیو ویڈیوز کے لیے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اب میں ملوں گا آپ سے ایک نئے انٹرسٹنگ ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھے گا تھینکس فور وچنگ دس ویڈیو اللہ حافظ